اعوذ باللہ من الشہدوان وظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اکبر الدین عویسی صاحب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو لغتار مسلمانوں کے رہنما بن کر مسلمانوں میں ایک ایڈل بن کر ہر وقت عوام کی خدمت کے لئے اگیار رہتے ہیں اور ہم کو یہ خبر مل رہی ہے کہ اکبر الدین عویسی صاحب جلد ہی حیدر آباد کو آنے والے ہیں پھر وہ اتر پردیش کا دورہ کر سکتے ہیں اکبر الدین عویسی صاحب کی شخصیت آپ کو میں بتاتا چلوں کہ لغتار جس طرح سے وہ حیدر آباد کی عوام کی خدمت کے لئے ہر وقت ہر گھڑی موجود رہتے ہیں اور آپ سبھی نے دیکھا ہی ہوگا کہ اکبر الدین عویسی صاحب نے کس طرح سے ایمی میدان میں اکبر الدین عویسی صاحب کا سکہ بولتا ہے اور لغتار حیدر آباد کی عوام کی تعلیم کو لے کر وہ کافی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں اور لغتار وہ کالیج اسکول ریسٹ سینٹر ایسے دنوں سے حیدر آباد کی عوام کو نوازتے رہتے ہیں اور عویسی ایکسیلنس اسکول ایک ایسی بلندی ہے جہاں پر حیدر آباد کی قریب طبقہ وہاں پر فری میں تعلیم لیتا ہے اور اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے اب اکبر الدین عویسی صاحب اتر پردیش کا جلد ہی دورہ کر سکتے ہیں اور لغتار اتر پردیش میں جس طرح سے مجلس تحادل مسلمین پارٹی کو لے کر یہاں کی عوام مجلس کے ساتھ مل رہی ہے اور مجلس کو یہاں پر مضبوط بنا رہی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے اکبر الدین عویسی صاحب کا دورہ بہت اہم رہے گا اور جلد ہی اکبر الدین عویسی صاحب لندن سے حیدر آباد کو آنے والے ہیں پھر اس کے بعد سے یہاں پر اکبر الدین عویسی صاحب کا اتر پردیش میں دورہ رہے گا اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر جس طرح سے مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے صدر بیریسٹر اسددین عویسی صاحب نے جس طرح سے بہرائیچ اور مراد آباد دورہ کیا تھا اور جس طرح سے گازی آباد سنبھل میں بیریسٹر اسددین عویسی صاحب کا بھوے سواگت ہوا وہ تاریخ میں لکھا جانے والا مومنٹ ہے کیونکہ لگاتا جس طرح سے مجلس نے اپنی پکڑ کو اتر پردیش میں بنائی ہوئی ہیں وہ قابل تعریف ہے اور جلد ہی مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے فلو لیڈر آلی جناب اکبر الدین عویسی صاحب بھی اتر پردیش کا دورہ کر سکتے ہیں تو آپ سب مجلس کا ساتھ دیں اور ایسے ہی مجلس سے جڑیوی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایک آن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں